اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر پندرہ ہے تاریخ آٹھ اگلز توہزار بیس عیسویں اور دن ہفتہ آج ہم نے کرنی ہے ورکشیٹ نمبر دس جو کہ ورک بک صفحہ نمبر پینسلٹ چھاسٹ اور سرسلٹ پر موجود ہے آپ انہیں لکھیں گے اور اچھی طرح یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے آمین ورک بک صفحہ نمبر پینسلٹ پر آپ نے سب سے پہلے دن لکھنا ہے دن ہے ہفتہ اور تاریخ ترج کرنی ہے تاریخ ہے آٹھ اگلز دوہزار بیس عیسویں ورکشیٹ دس لکھا ہوا ہے مقالمہ نگاری مقالمہ کہتے ہیں گفتگو کو باتچیت کو دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی باتچیت یا گفتگو کو ہم مقالمہ کہتے ہیں اور مقالمہ نگاری کیا ہے کہ ان دو افراد کے درمیان جو باتچیت ہو رہی ہے اس کو تحریر کرنا یا لکھنا مقالمہ نگاری کہلاتا ہے لکھا ہوا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص فقیر کو بھیق دینے سے انکار کرتا ہے اور سمجھاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں فقیر کیا کہتا ہے اور اسے کیا جواب ملتا ہے سب سے پہلے فقیر کا مقالمہ ہے اللہ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو میں بوکھا ہوں میرے بچوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فقیر جب صدا لگا رہے ہوتے ہیں بھیق کے لیے تو وہ اسی طرح لگاتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو میں بوکھا ہوں میرے بچوں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا اب گاڑی والا شخص اس کو کیا جواب دے رہا ہے پیچھے ہو جاؤ 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 بہت دیکھے تم جیسے لوگ جو اللہ کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہیں اب فقید گاڑی والے شخص کو جواب دے رہا ہے نہیں صاحب ڈرامے بازی نہیں یہ سچ ہے میں نے کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی میرے بچوں نے وہ دوبارہ التجاہ کر رہا ہے اسے درخواست کر رہا ہے بھیک کے لئے اب گاڑی والا شخص اس کو کیا کہہ رہا ہے ہاں مان لیا سچ ہے تو جا کر کوئی کام کرو اللہ نے دو ہاتھ کام کرنے کے لئے دیئے ہیں بھیک مانگنے کے لئے نہیں جیسا کہ ہمارے مقالمے کا موضوع تھا کہ فقیر کو بھیک دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو ہاتھ کام کرنے کے لئے دیئے ہیں تم جا کے ان دونوں ہاتھوں سے کام کرو اور اپنے اور اپنے بچوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو تو آپ نے مقالمہ لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اگر اس کو انکار بھی کرے گا تو وہ اسے سمجھائے گا بھی صفحہ نمبر 66 پر بھی آپ نے اسی طرح دین اور تاریخ درج کرنی ہے جی اگلا مقالمہ لکھا ہوا ہے آئس کریم والا آیا ہے آئس کریم والا ہے وہ کیا آواز لگا رہا ہے آئس کریم لے لو آئس کریم لے لو تھنڈی میٹھی آئس کریم مزے مزے کے فلیور یہ آئس کریم والا باہر آواز لگا رہا ہے اور جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک ریڈی پکڑی ہوئی ہے جس کو وہ چلا رہا ہے دھکیل رہا ہے اب اگلا کیا انہوں نے دیا ہوئے سین منظر اگلا کیا ہے کہ آئس کریم والا آئے یہ تو ہم نے اس کا مقالمہ لکھ دیا اگلا منظر ہے آئس کریم والے کی آواز سن کر علی بے چین ہو جاتا ہے اور آئس کریم کھانے کی زید کر رہا ہے جبکہ اسے بخار بھی ہے اور اس کا گلا بھی خراب ہے یہ علی ہے اب علی کا مقالمہ کیا لکھیں گے کیونکہ علی زید کر رہا ہے آئس کریم کھانے کے لیے تو لکھیں گے امی مجھے بھی آئس کریم کھانی ہے بہت دل چاہ رہا ہے کافی دنوں سے نہیں کھائی اب علی کی زید پر امی کا جواب اور نرازی اس کی والدہ نراز ہو رہی ہے کیونکہ علی کو پہلے ہی بخار ہے اس کا گلا بھی خراب ہے وہ کس طرح اپنی نرازی کا اظہار کر رہی ہیں جاؤ اپنے کمرے میں جانتے ہونا تمہیں بہت تیز بخار ہے اور گلا بھی خراب ہے آئس کریم کھانے سے طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے چونکہ یہ ایک تصویری مقالمہ تھا ہمیں تصاویر دے دی گئی تھی اس لیے ہم نے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے مقالمہ تحریر کی ہے مگر جب آپ ویسے کوئی مقالمہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ جذبات بھی ان کے چہرے کے تاثرات بھی الفاظ میں لکھنے ہوتے ہیں صفحہ نمبر 65 اور 66 پر دو مقالمات تھے ایک تھا فقیر اور گاڑی والے شخص کے درمیان اور ایک ہے آئس کریم علی اور اس کی والدہ کے درمیان آئس کریم کھانے کی زید پر آگے ورک بک صفحہ نمبر 67 پر بھی آپ نے دن لکھنا ہے ہفتہ اور تاریخ لکھنی ہے آٹھ اگز دوہزار بیس ایسویں سوال لکھا ہوا ہے مناسب الفاظ جن کر خالی جگہ پور کیجئے اس نے ڈیش سے پوچھا دو الفاظ دیئے گے ہیں میرے سے یا مجھ سے اس نے میرے سے پوچھا یہ غلط جملہ ہو جائے گا درست جملہ ہوگا اس نے مجھ سے پوچھا ڈیش یہاں کچھ کام ہے مجھے میرے کو میرے کو یہاں کچھ کام ہے ایسا لکھیں گے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا لکھیں گے مجھے یہاں کچھ کام ہے ڈیش نے کہا ان انہوں ان نے کہا غلط جملہ ہے درست جملہ ہے انہوں نے کہا ڈیش نے کام کیا ڈیش کو مزدوری ملی اس کے آگے چار دیئے گئے ہیں الفاظ جن میں سے دو مناسب الفاظ ہیں جنہیں ہم نے چن کر ادھر لکھنا ہے جن جنہوں ان انہوں تو درست ہے جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی ڈیش کا گھر ہے ان کا انہوں کا تو درست اس کا لفظ کیا ہے ان کا ان کا گھر ہے انہوں کا نہیں لکھیں گے جب آپ روز میرا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تب بھی میرے سے میرے کو انہوں کا اس طرح کے الفاظ نہ لکھا کریں اور نہ ہی بولا کریں ڈیش سے تو کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تمہارے سے تم سے تمہارے سے غلط لفظ ہوگا اگر ہم یہاں پر لکھیں گے درست لفظ ہے تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا ان کی کتابیں گم ہو ڈیش ہیں کتابیں لکھا ہوا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے جمع لفظ لکھیں گے یہاں پر دو دیئے گئے ہیں الفاظ گئی اور گئی کتابیں جمع ہیں تو ہم لکھیں گے گئی ہیں پھر آخری جملہ لکھا ہوا ہے امید ہے کہ تم بخیریت دو الفاظ ہیں ہوں گے ہو گے اب یہاں پر تم لکھا ہوا ہے اگر یہاں پر آپ لکھا ہوتا تو ہم لکھتے ہوں گے تم ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہو گے امید ہے کہ تم بخیریت ہو گے یہ الفاظ اور یہ جملے آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور حت المقدور کوشش کیا کریں کہ ان کہ روز مرا گفتگو میں بھی انہی الفاظ کا استعمال کیا کریں جو کہ اردو کی روح سے درست ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا گھر کا کام مکمل کرنے ہیں اور سبب کو اچھی طرح